اسلام علیکم آج جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ گھر میں خود تیار کریں گے اور یہ نسخہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک ہی وقت میں تین کام کرے گا ایک تو آپ کے جگر کی اصلاح کرے گا یعنی کہ جگر کی گرمی کو ٹھیک کرے گا اور اس کے علاوہ جن کی ایل لیفٹی بڑی ہوتی ہے یا تھوڑا بہت پیلا یرکان ہو جاتا ہے یعنی کہ جوائنڈس ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور اس کے علاوہ جگر کے چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں انشاءاللہ ان کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور میدہ کے جتنے بھی مسائل ہیں یعنی کہ میدہ کی جلن اور کھانا صحیح طریقے سے حضم نہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ میدہ میں جو اپھارا ہو جاتا ہے گیس پیدا ہوتی ہے میدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور جو انتے ہیں وہ بھی کھانے کو صحیح طریقے سے حضم نہیں کر پاتی یا پیٹ پھول جاتا ہے یا اس کے علاوہ کھانا جو ہے وہ آنتوں کے اندر ہی جم جاتا ہے یعنی کہ وہ قبض ہو جاتی ہے اور صحیح طریقے سے خارج نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے یہ نسخہ گردوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے تو گردے جو ہیں یہ انسانی جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے گردوں کی اندر سے بناوٹ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ بریک بریک لاکھوں کے حساب سے جو ہے یہ سراخ ہوتے ہیں جن کے اندر سے جو ہمارا یورن ہے وہ صاف ہو کے نکلتا ہے اور اس رستے سے ہوتا ہوا مسانے میں آ کر اور باہر نکل جاتا ہے تو گردے جو ہیں اگر یہ بندے کے فریش ہوں تندرست ہوں صاف ہوں تو پھر بندہ جو ہے کافی ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے ادروائز اگر گردے خراب ہوں تو اس کی وجہ سے یعنی پشاف صحیح طریقے سے جو ہے وہ صاف ہو کے نہ نکلے تو یورکیسڈ ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں دردیں ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کافی سارے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو گردوں کا تندرست صحت مند ہونا بھی انتہائی ضروری ہے تو آج کا نسخہ جو ہے انتہائی قیمتی اور بہترین نسخہ ہے آپ یہ نسخہ ضرور بنائیں بلکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر کے لکھ لیں اور اس کو تیار کر کے آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نسخہ اتنا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا کہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیتے رہیں گے تو نسخہ نوٹ فرمالیں یہ نسخہ جو ہے بیقت وقت تین آزا کے لئے کام کرتا ہے جگر کے لئے میدہ اور آنتوں کے لئے یعنی کہ ڈائیجیسٹف سسٹم کے لئے اور گردوں کے لئے یعنی یوریٹری سسٹم جو ہے ہمارا وہ بھی اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو نسخہ نوٹ فرمالیں گل سرخ پچیس گرام گل نلوفر پچیس گرام تخمے کاسنی پچیس گرام زیرہ سفید پچیس گرام کشنیز پچیس گرام بائیکار دس گرام جوکھار دس گرام تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ نے الگ الگ پیس کے ان کا پاودر کر لینا ہے اور پاودر کر کے پھر اس کو مکس کر دینا ہے تو وہ آپ کا اس طریقے کا صفوف تیار ہو جائے گا بڑا ذائقے دار بڑا مزے دار اور انتہائی فائدہ مند اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو صفوف ہے اس کو بلڈ پریشر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر جو میدے کے صفوف ہوتے ہیں یا پھکی وغیرہ ہوتی ہے اس میں نمک وغیرہ ڈالا ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے جبکہ ہمارا یہ جو قیمتی صفوف ہے اس کو بلڈ پریشر کے مریض بھی بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے چائے والی چمچ آدھی کھانا کھانے کے بعد صبح اور شام کو بھی کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے تو یہ صبح و شام آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے میدہ جگر اور مسانہ اور گردوں کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے تو دوستو ایسے دوست جن کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے یا وہ اتنا محنت نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم نے ایک مکمل کورس تیار کیا ہے ہمارا میدہ کورس جس میں یہ ہمارا قیمتی صفوف سٹو میکو اور الشافی ماجون اور یہ ہومیوپیتھ کے انتہائی قیمتی مدر ٹنکچرز پر مشتمل ہمارے ڈرافز موجود ہیں تو یہ مکمل کورس ہے جس سے انشاءاللہ آپ کے میدہ جگر اور گردوں کے جتنے بھی مسائل ہیں خاص کر میدہ اور آنتوں کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے تو نسخہ آپ کو بڑا قیمتی بتا دیا ہے جو دوست وہ تیار کر لیں کیا ہی بات ہے تو جو نہ تیار کر سکیں وہ ہمارے نمبروں پر رابطہ کر کے ہمارا سٹو میکو کورس منگوا کے استعمال کر سکتے ہیں اور شفاہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے خوش رہیے حقیم سرفراز کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ